اسلام علیکم جی سب کیسے ہیں امیدہ سب چک ٹاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے خوش ہوں گے ویڈیو شروع ہوتا ہی بتا تو چل گیا ہوگا آپ کو کہ آج ہم کیا بنانے جا رہے ہیں آج جو ہم بنانے لگے ہیں اس کو کہتے ہیں کریمی چیز پاستا تو اس سے پہلے اگر آپ لوگوں نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک سب سے پہلے پہنچ جائیں تو چلیں شروع کرتے ہیں ہمیں چاہیے آئل صرف دو ٹیبل سپون اس سے زیادہ نہیں لینا کیونکہ ہم نے چیز پاستا بنانا ہے میکرونیز نہیں بنانی تو صرف تھوڑا سا آئل لیں گے جس میں ہمارے پیاز اور چکن ٹھیک سے گل جائیں فرائے ہو جائیں ٹھیک سے تھوڑا سا اس کو گرم ہونے دیں گے اور اس کے بعد ہم اس میں ڈال دیں گے ایک چھوٹا آنین اچھے سے کٹا ہوا چاپ تو اس کو بھی براؤن نہیں کرنا اس کو بھی ہم نے صرف ہلکا ہلکا پنک پنک سا کرنا ہے پیاز کو جلنے نہیں دینا اس لئے اس کو تھوڑے تھوڑے دیر میں ہلاتے رہیں تاکہ کوئی پیاز بھی آپ کا زیادہ براؤن نہ ہو جائے گولڈن نہ ہو جائے اور کوئی پیاز آپ کا کچھا نہ رہ جائے اس کو ساتھ ساتھ آپ نے ہلاتے جانا ہے تھوڑے تھوڑے دیر میں اس بات کو خیار رکھنا ہے نہ تو انین کچھا رہ جائے اور نہ ہی براؤن ہو جائے بس جب اس شیر میں آ جائے تب کافی ہے اس سٹیج پہ آکے ہم نے اس میں لیسن ایڈرک کا پیسٹ ڈالنا ہے اتنا زیادہ نہیں ڈالنا بس ایک ٹی سپون جتنا ڈالنا ہے تھوڑا سا بس خیلیور کیلئے اور اس کو بھی جلنے نہیں دینا اس کو بھی بس ہلکا سا تڑکا ہی دینا ہے اس کا اور ساتھ ہی ساتھ اس کو ہلاتے جانا ہے آنچ ہلکی رکھنی ہے تیز نہیں کرنی تیز آنچ پہ لیسن ایڈرک جو ہے وہ اوڑ جاتا ہے نمک ڈالیں گے نمک آپ نے تیز رکھنا ہے کیونکہ ہم نے اس میں کریم بھی آٹ کرنی ہے اور چیز بھی آٹ کرنی ہے تو جب وہ دونوں چیزیں جائیں گے اس میں تو لیول ہو جائے گا برابر ہو جائے گا نمک بیلنس میں آ جائے گا تو میں نے یہاں پہ 2 ٹی سپون ڈالی ہے سالٹ کی بس اب ہم اس میں چکن بونلس چکن لیا ہے اور بریگ بریگ پیسیز میں کٹ لیا ہے آپ چاہیں تو کیمہ بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن یہ جو چھوٹ چھوٹے پیسیز ہوتے ہیں اس کا زیادہ مزا آتا ہے زیادہ اچھے لگتے ہیں کیمہ بلکل گھل جاتا ہے اگر اس میں آپ کیمہ استعمال کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں چکن کا اور اگر آپ بیف میں بنانا چاہتے ہیں یہ چیز باسا تک آپ کیمہ ہی ایڈ کریں گے کیونکہ بیف کی جو بوٹیاں ہوتی ہیں گوشت وہ جلدی نہیں گلٹا تو اس کو اچھے سے فرائے کریں گے جب تک سارا چکن ہمارا وائٹ نہیں ہو جاتا ہاں جی اب اس میں ایڈ کرنی ہے کالی مرچیں آپ نے یہی پہ ایڈ کر دینی ہے تاکہ نمک اور مرچیں دونوں گوٹیوں کے اندر تک ذائقہ چلا جائے اگر ہم بعد میں ڈالیں گے تو وہ کھانے میں گلے میں لگیں گی مرچیں اور اچھے نہیں لگیں گی اچھے سے کوک ہوں گی جب آپ اسی سٹیج پہ ڈال دیں گے ٹھیک سے اس کو پہیں گے چکن نے پانی چھوڑا ہوا ہے تو ڈھک دیں گے تھوڑی دیر تک کہ چکن گل جائے پان سے سات منٹ کا دم دینا اس کے بعد اس کو کھولنا تب تک چکن اچھے سے پانی چھوڑ دے گا جتنا بھی اس نے دینا ہے بانی مویسٹر ریلیز کرتا ہے چکن سویسوس ایڈ کیا ہے ہم نے اس میں ایک ٹیبلی سکون تھوڑی دیر اس کو رسک دینا تقریب تیس سے چالیس سیکنڈ کا ڈال کے اس کو کھلانا نہیں ہے اسی طرح چھوڑ دینا اور پھر ہم اس میں اوائیڈ کریں گے چیلی ساوس وہ بھی ایک ٹیبلی سکون آپ چاہیں تو سرکا بھی ڈال سکتے ہیں اچھے سے اس کو مکس کریں گے اور یہ دونوں چیزیں پانی چھوڑتی ہیں تھوڑا زیادہ نہیں تو اس کو بھی اچھے سے بھونیں گے آنچ آپ نے میڈیم ہی رکھنے نہ تیز ہونی چاہیے دیکھیں دونوں ساوسیز نے مل کے بڑھا تھک سا بنا دیا تیکسچر یہ اس میں دو ٹیبل سپون جتنا کیچپ ایڈ کیا چاہیں تو اس کے جگہ ٹیمیٹو پیوری بھی ڈال سکتے ہیں لیکن کیچپ کا تیز زیادہ اچھا ہوتا ہے اس میں میں نے ایک ٹیبل سپون سوری پیچھے میں نے دو ٹیبل سپون کہہ دیا لیکن ایک ٹیبل سپون ٹیمیٹو کیچپ ڈال ہے اس کو آنچ ہلکی رکھنی ہے کیونکہ چیزیں جل جاتی ہے سارے سوسز ہم نے اس میں ایڈ کر دی ہے اب ہم نے میڈیم لو پہ رکھنی ہے بلکل لو بھی نہیں چاہیے میڈیم لو پہلے ہم میڈیم ہائی پہ چلا رہے تھے اب میڈیم لو پہ آگئے اور اس کو اسی طرح پکنے دینا ہے جب تک تھوڑا بہت جو اس میں مویسچر وہ بھی ختم نہیں ہو جاتا ہے ساتھ اس میں مائنیز بھی ایڈ کر دیں ایک ٹیبل سپون جتنی آنچ ہلکی رکھنی ہے دس منٹ تک پکاتے رہنا ہے پانی ایڈ کیا تھوڑا سا ایک ٹیبل سپون جتنا تاکہ یہ جلے نہیں سوسز جو ہمارے سارے ہیں پانچ سے ساتھ نٹ کا دم دیا یہ پہ اس کے بعد اس دوران آپ نے کھول کے ہلانا نہیں ہے بلکل بھی نہیں دیکھنا کیا ہو رہا ہے پانچ سے ساتھ نٹ تک کھونے دیں جو بھی ہو رہا ہے اندر چکن جو اچھے سے گل جائے گا بوٹیاں ہماری بلکل بھی کچھ نہیں ہونے چاہیے بیسے گول بوٹی کو ہوا بھی لگے تو گل جاتی ہے لیکن یہ تو ہمیں بہت زیادہ گلانی ہے کیونکہ ہم نے چیزی پاستہ بنانا ہے جو پانی ہم نے ڈالا تھا وہ ہم نے خوش کھونے تک اس کو پکانا ہے پانچ منٹ بعد میں نے دیکھا تھا ہلایا تھا موسیقی 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 چکن بھی گل چکن بھی چکن بھی پیسٹ بند چکی ہے اب ہم نے اس میں اپنی سبزی آئیڈ کر دیں گے سب سے پہلے بند گوبری آئیڈ کریں گے کیونکہ بند گوبری بھی پانی چھوڑتی ہے اس کو ہم پہلے آئیڈ کریں گے تاکہ پانی چھوڑ دے جتنا اس میں چھوڑنا ہے اس کے بعد پانی چھوڑ کرنے کے بعد ہم اپنے باقی چیزیں آئیڈ کریں گے بند گوبری میں نے لی ہے ایک کپ جتنی چھوٹا پھول ہے اگر آپ کے پاس تو وہ ڈالنے پورا میرے پاس بھی ایک چھوٹا سا پھول تھا وہ ایک کپ جتنا ہی تھا وہ میں نے ایڈ کیا اگر آپ کے پاس بڑھا ہے تو آپ آدھا آدھا سب سے زیادہ ایمپورڈنٹ ہے ہم نے اس میں پانی ہلکا ہلکا ہے اب ہم نے سائیڈ سے جگہ بنا کے میں نے میدہ ڈال دیا آپ لوگ چاہیں تو یہ میدہ الگ سے بطن میں بھی دودھ ایڈ کر 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 اور کریم ایڈ کر کے وائٹ ساوس بنا سکتے لیکن اگر آپ ایکسپرٹ نہیں ہیں اور آپ پہلی بار بنا رہے ہیں تو اور اگر آپ کو یقین ہے کہ آپ کے ڈالنے سے لمس نہیں بنیں گے مکسٹر کے اندر تو آپ اس کے اندر سے بھی بنا سکتے جس طرح میں نے ایک سائیڈ پہ ڈالا گا ہے میدہ اور یہ ہی پہ میں اس کو ہلکا ہلکا بھون رہی دیکھیں اور اب میں اس کو دودھ اور ڈال کے پورے میں مکس کر دینا ہے اگر آپ کو لگے کہ آپ سے نہیں بن سکتا تو آپ ایک فرائنگ پین میں الگ سے پہلے میدہ بنوھلیں گے جب میدے کی ہلکی سی خوشبو آنی شروع ہو جائے تو اس میں دودھ ڈال کے پکا لیں گے ساتھ ہی کریم اور مایانیز ایڈ کر اس کی وائٹ ساوس بنالیں گے اور سمپل اس کے اندر ڈال دیں گے یہ کافی ہے میدہ میں بھون لیا تھا کیونکہ یہ ویڈیو جائے ہم نے فاسٹ کی لیا ہے سپیڈ اس کی ہم نے بڑھائی ہوئی ہے اس لئے آپ کو اندازہ نہیں ہوگا کہ کتنا ٹائم لگائے اس کو میں نے چار سے پانچ منٹ تک میدے کو پہلے فرائی کیا تھا میرے میدے کی کچھا ہونے کا تو کوئی چانس نہیں ہے لیکن اگر آپ کو لگ رہے ہے کہ آپ کا میدہ کچھا ہے تو آپ دودھ اور ایڈ کر لیں اور اس کو اچھے سے پکا مکسٹر کے اندر آپ بنا رہے ہیں تو کچھا پن بلکل ختم ہو جائے جب دیکھیں جسے میرے دودھ ڈال ہے اگر اس میں کچھا پن ہو گا بھی تو وہ ختم ہو جائے گا اور مجھے اپنی پاستے کی تھوڑا خطلہ کرنا ہے مجھے مکسٹر اس میں دودھ یہ دیکھیں اس کی ایسی شکل بن گئی ہے اب شملہ میرچ ہم نے اس سٹیج پہ ڈال لی ہے جہاں پہ آپ کو لگے کہ یہ اوور کوک نہیں ہو جائیں گ اس کو ہم نے بلکل گلانا نہیں نہ ہی کچھی ہو پس درمیان درمیان میں ہونا چاہیے نہ ہی کچھی ہو اور نہ بلکل پکی ہو ہلکا سا کرنگ جو ہے اس کا ہو نا چاہیے بلکل بھی گھل نہ جائے کچھا کچھا زائکا آنا چاہیے لیکن بلکل بھی کچھی نہ ہو بچے شوک سے نہیں کھاتے پھر موسیقی 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 ایک چھوٹا پیک کریم پوری ایڈ کر دینی ہے گرامز کا مجھے آئیڈیا نہیں ہے میں نے دیکھا نہیں تھا کہ کتنے گرام کریم ہوتی ہے اس چھوٹے پیک میں اچھے سے اس کو مکس کریں گے اور اس کی پیاری سے لک نکل آئے گی جب اچھے سے مکس ہو جائے گا موسیقی 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 یہ تھی جی آج کی ویڈیو امید ہے آپ سب کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اور اگر پسند آئی ہو تو کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اور ٹرائی بھی ضرور کیجئے گا اپنا فیڈبیک بھی دیجئے گا آپ کیسی لگی بہت ہی آسان ہے بہت ہی ایزی ہر کو ہی بنا سکتا کوئی مشکل نہیں ہے ملتے ہیں انگلی ویڈیو میں اپنا خیار رکھئے اپنے پیاروں کا خیار رکھئے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تب کیلئے اللہ حافظ ملتے ہیں